پرس کریں کہ ہمارے پاس ہے ایک ایکویشن سیون زرب ایکس سیون ٹائمز ایکس اور سیون ٹائم ایکس برابر ہے فورٹین کے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے سیون ایکس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر لکھا ہے سیون ایکس برابر ہے ایکول ٹو فورٹین اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سیون ٹائمز سات دفعہ ایکس سیون دفعہ سیون مرتبہ ایکس برابر ہے فورٹین کے چودہ کے آپ بہت آسانی اس کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا ایکس کی کیا ایسی ویلیو یہاں پر لگائی جا سکتی ہے کہ جس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں یا زرب کریں ساتھ سے تو وہ فورٹین کے برابر یہ چودہ کے برابر ہو جائے تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ سالف کیا جا سکتا ہے مختلف نمبر جو ہے وہ ہم ایکس کی جگہ جو ہے وہ لگا کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس نمبر کو ساتھ سے ضرب دیں ملٹیپلائی کریں تو کونسا نمبر ایسا ہے کہ جس سے سیون ٹائمز ایکس کی جو وہ ویلیو ہے وہ چودہ کے برابر یا فورٹین کے برابر ہو جائے لیکن ہم اس کو اس طرح سے سالف کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کسی ایک میتھڈ کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم سالف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس میتھڈ کی طرف جائیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نوٹیشن یوز کی ہے سیون ایکس کی اور پھر اس کو بعد میں ہم نے لکھا سیون ٹائمز ایکس ساتھ دفعہ ایکس کر کے تو اس کا اس کو آلجبرہ کے اندر جو ہے وہ اس نوٹیشن کا کیا مطلب ہے اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے سیون ٹائمز ایکس کو ہم ملٹیپلکیشن یا زرب کی جو نوٹیشن استعمال ہوتی ہے ماتھمیٹکس میں آلجبرہ کے اندر چھوٹا سا ایکس جو ہے اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں سیون زرب ایکس کو سیون چھوٹا سا کرس کا سائن اور ایکس کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو لکھنے میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس کو اس سمال ایکس کے ساتھ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ویریبل ایکس کے ساتھ کنفیوز کیا جائے اس لئے بعض لوگ اس کو سیون ڈاٹ ایکس کر کے لکھ دیتے ہیں سیون ڈاٹ ایکس کر کے لکھ دیتے ہیں سیون ڈاٹ ایکس اس ایکول دو فورٹین مطلب انتمان تر جو نوٹیشن ہے اس کا یہی ہے کہ ساتھ زرب ساتھ ملٹیپلائیڈ بائی ایکس ٹھیک ہے تو کبھی ہم سیون ایکس زیادہ تر آلجبرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو بجائے اس کے کے ملٹیپلکیشن کا سائن لکھا جائے اس کو ہم برائی راہ سیون ایکس کر کے لکھ دیتے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ سیون ٹائمز ایکس سیون ملٹیپلائیڈ بائی ایکس ٹھیک ہے جی اب ہم جو ملٹیپلکیشن کی جو اصل جو دیفنیشن ہے تاریف ہے اس کو اگر یوز کر کے اس کو استعمال کر کے اس کو لکھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیون ایکس کا مطلب ہے کہ ہم سات دفعہ ایکس کو آپس میں آپس میں جمع کریں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے سیون ایکس سات دفعہ ایکس کو لکھ دی ہیں جمع کے ساتھ تو سیون ایکس کا مطلب جو ہے وہ سات ایکس کے برابر ہے جو آپس میں ایک دوسرے میں جمع ہو رہے ہیں دوسرے میں ایٹ ہو رہے ہیں اور ہم سیون ایکس ایکول ٹو فورٹین جو ہماری ایکویشن ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سات دفعہ ایکس کو ایک دوسرے میں جمع کریں ایکوالٹی کا سائن یوز کریں اور دوسری طرف چودہ جو ہیں کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پر سرکلز جو ہیں یہ نیلے رنگ کے وہ ہم نے ڈراؤ کر دیا تو ساتھ ایکس اس طرح سے جو ہیں یہ برابر ہو گئے رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر دائیں جانب ایکوالیٹی سائن کے چودہ چیزوں کے برابر ٹھیک ہے چلے چلے اس کو ذرا ہم ایرےز کر دیتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ہمارے جو ہیں وہ چودہ کے چودہ سرکل ایکوالیٹی سائن کے دوسری طرف یہ پورا ہو گئے اچھا اب یہ جو سیون ایکس میں سیون ہے اس کو ہم الگبرہ میں کوئفیشنٹ آف ایکس کہتے ہیں ایکس ہمارا ویریبل ہے اور سیون ٹائمز ایکس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کا کوئفیشنٹ جو ہے وہ سیون ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کوئفیشنٹ کی ایک ٹرم جو ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں ایک طریقہ جو اس کو سالف کرنے کا ہے حل کرنے کا وہی ہے کہ جو کوئفیشنٹ ہے اس سے ہم اس ایکویشن کو دونوں طرف ڈیوائٹ کر تقسیم کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے سیون کیونکہ کوئفیشنٹ تھا اس لئے ہم نے سیون سے ڈیوائٹ کر دیا سیون اور سیون جو ہیں وہ واپس میں تقسیم ہو کے ہمیں ایک تو ہمیں صرف ایکس رہا جاتے ہیں اور دوسری طرف چودہ کو جب ہم نے سیون سے ڈیوائٹ کیا تو ہمیں کیا ملے دو ایکس برابر ہو گیا دو کے جب ہم ایک ایکویشن کو دونوں طرف کو ایک ہی نمبر سے ڈیوائٹ کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں یا ذرب کرتے ہیں تو ایکویشن جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایکویلٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ویلیڈ رہتی تو ہم نے ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوفیشنٹ ہے ایکس کا اس کو ہم اس سے ہم ڈیوائٹ کر دیں اس ایکویشن کو دونوں دائیں طرف اور بائیں طرف اس ایکویشن کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ایکس کو سات حصوں میں یہ جو ہماری ایکویشن ہے جس میں ہم نے سات ایکس کی ہے سات حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ سائٹ کی اوپر اس ایکویشن کے سات حصے بنے دوسری طرف سات سے ڈیوائٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارے یہ سرکل ہیں ان کو بھی ہم سات حصوں میں تقسیم کریں تو ہم نے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی جو ہمارے سرکلز ہم نے ڈراؤ کیے تھے چھوٹے والے ان کو بھی ہم نے سات حصوں میں تقسیم دیتے ہیں اب اس ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس الٹے ہاتھ پر لیفٹ سائٹ کی اوپر جو حصہ ہے ایکس وہ دوسری طرف ایک حصے کے برابر ہونا چاہیے تو پہلا ایکس جو ہے وہ پہلے دو سرکلز جو ہیں ان کے برابر ہو گیا دوسرا ایکس جو ہے وہ دوسرے دو حصوں کے برابر ہو گیا تو ہم بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس جو ہے جتنے بھی ایکس ہیں ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف وہ سارے کے سارے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ایکویلٹی کے جو سرکلز بننے میں دو سرکلز کے برابر ہیں تو ایکس برابر ہو گئے دو سرکلز کے چلیں ہم ہم ایک اور ایک اور جو ہے ایکویشن جو ہے اس کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایکویشن ہماری 3 ایکس برابر ہے ایکویلٹو 15 کے اب آپ اس کو چاہیں تو اپنے ذہن میں ہی سالف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ گیس کرنے کی کہ ایسا کون سا ایکس ایسا کون سا نمبر ایکس کی جگہ پر ہم یہاں پہ لکھیں کہ اگر اس کو ہم ملٹیپلائے کریں 3 سے تو ہمیں 15 جو ہے اس کا آنسر ملے ہمیں جو ہے جو ہمارا سسٹیمیٹک میتھرڈ ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو کوفیشنٹ ہے ہمارا ویریبل کا اس سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں دونوں طرف اور کوفیشنٹ سے ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیفٹ ہند سائٹ کی اوپر جو ایکویشن ہے یعنی بائیں طرف جو ہے وہ صرف ہمیں ایکس ملے تاکہ ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں پتا چل جائے لیکن اگر ہم کوفیشنٹ 3 کو سے ڈیوائیڈ کریں گے اس ایکویشن کی تقسیم کرنا ہوگا ڈیوائیڈ کرنا ہوگا جب ہم نے فیفٹین کو 3 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمیں 5 مل گیا اور اس طرح سے ہمیں ایکس کی جو ہے وہ ویلیو 5 مل گئی میں آپ کو پہلے ہی بات پہلے سے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کسی بھی ایک چیز کسی ایک نمبر سے دونوں طرف اس کے دائیں اور بائیں جانے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس ایکویشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا سکتے ہیں کہ میں ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے ملٹیپلائی بھی کر سکتا ہوں یعنی بجائے اس کے کہ میں 3 سے ڈیوائیڈ کروں میں 1 تھرڈ یہ 1 اپاون 3 سے اس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہوں ایکویشن کی دونوں سائج کو آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ کام کیا ہم نے 1 تھرڈ سے ملٹیپلائی کی اس ایکویشن کو 1 تھرڈ of 3 سے 1 ملے گا تو ہمارے الٹے ہاتھ پر 1x مل گیا اور دوسری طرف 15 کو جہاں ہم نے ملٹیپلائی کیا 1 تھرڈ سے تو ہمیں 5 مل گیا 1x کا مطلب x ہی ہے اور یہاں پر بھی ہمیں x کی جو value ہے وہ 5 مل گئی تو یہاں آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف multiply کرنے یا تقسیم کرنے سے دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے وہ ایک ہی x کی value جو ہے وہ مل گئی ہیں اب ذرا تھوڑا سا ایک مشکل جو ہے وہ ایک case جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک equation ہے جو 2y plus 4y پہلا 2y جو ہے وہ ہم نے نیلے رنگ سے لکھا ہے اور دوسرا 4y جو ہے وہ ہم نے پیلے یلو رنگ سے لکھا ہے تو 2y plus 4y برابر ہے 18 اب یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ y کا coefficient جو ہے وہ بلکل براراس ہمارے سامنے یہاں پر موجود نہیں ہے تو ہم کس number سے divide کریں اس equation کی دائیں اور بائیں جانب کو یہ ذرا تھوڑا سا ذرا سا ذرا سا مشکل ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں مختلف number استعمال کر کے لیکن ہم ایک systematic طریقے سے اور ایک method کے ذریعے جو ہے ہم اس کو solve کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیسے اس کو solve کرتے ہیں ہمارے پاس جو 2y جو دو نیلے y ہیں ان کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں y plus y کر کے اس کے لئے ہم نیلہ جو ہے وہ رنگ استعمال کر جو ہمارے پاس yellow color کے جو y ہیں ان کو ہم 4 y کو yellow color میں لکھ لیتے ہیں y plus y plus y plus y اور یہ جو ہمارے پاس سارے جو y's کا جو sum ہے جو ہم نے add کی ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں دوسرے میں اس equation کے مطابق اس کو برابر ہونا چاہیے 18 کے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس equation کی جو بائن جانے بیس میں کتنے y's ہیں ہمارے پاس آپ count کریں اس کو 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y's ہمارے پاس تو ہم اس equation کو جو 2y plus 4y is equal to 18 ہے اس کو ہم تھوڑا سا آسان طریقے سے simplify کر کے لکھ سکتے ہیں اور بجاہ اس کے کہ ہم 2y plus 4y لکھیں ہم اس کو 6y لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب 2y plus 4y اگر y ہمارے پاس پاس فرس کریں دو save ہیں تو دو save جو ہمارے چار save برابر ہوتے ہیں چھے save ہوں کے تو 2y plus 4y جو ہے وہ ہمارے پاس 6y اور یہ برابر ہو گیا 18 کے اب ہمیں جہاں ہم نے ابھی ایک method سیکھا اس سے ہم اس کو solve کرنا ہی کوش کرتے ہیں اور وہ method کیا ہے کہ ہم coefficient جو ہے variable کا یہاں پر ہمارا variable y ہے اس کا coefficient 6 ہے اس سے ہم دونوں طرف کو divide کر دیتے ہیں تو ہم نے 6 سے divide کر دیا 6y کو بھی اور 18 کو بھی 6 divided by 6 1 اور 18 divided by 6 3 مل گیا تو y کی value جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ y is equal to 3 equations کے بارے میں جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ answer نکالتے ہیں اس کو فوراں ہی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسا ہی answer ہے یا نہیں اور وہ کیسے کہ ہم y کی جگہ پر اس کی value لگا دیں اور دیکھیں کہ ہمیں value ملتی ہے 2y 2 یا 2 multiplied by 3 ہو گیا کیونکہ y کی value 3 ہے 4 times 3 جو ہے وہ ہمیں 12 مل گیا 6 plus 12 18 اور ہمیں